قبولی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے آمین اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی پڑھ دیتا ہے جس کا مہم ہے جی خداوند کا خوف حیات کا خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے بندوں سے چھوکارے کا باعث ہے آمین آمین خداوند اپنے کام کے باتے ہیں تو آج ہم حقصر بات کو سکھنا چاہیں گے کہ ہم خدا کے خادم سے جو کلام سننا چاہتے ہیں یہ حیات عبدی ہے کلام باہیات رہنے کے لیے ہمیں کلام کی سخت ضرورت ہے اور یہی ہمیں زندوں میں شامل کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں زندوں میں شامل کرتا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں مگر ہے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر دوں یسمیسی نے کیا کہا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دوں یہ بات ہی اس لیے یہ حیات عبدی جو ہے وہ خداوند یسمیسی کے ساتھ ہے وہ حیات کا سرچشمہ ہے اور ہمیں زندگی دینے کے لیے وہ قائم ہے آج خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک قصہ جب سامنی عورت اس کے پاس آئی تو کہنے لگی مجھے وہ پانی دے دے تاکہ میں کونے کے پاس ہی نہ ہوں تو اس نے کہا کہ میں ایسا پانی تجھے پلاؤں گا جو تمہیں پانی دوبارہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ حیات عبدی کا پانی جو ہے چشمے کا پانی وہ کلام میں لکھا ہے مکاشوہ میں جب ہم دیکھتے ہیں ساتھ باپ کی ستارہ آئیت بھی ہم پڑھیں گے حیات کا جو چشمہ ہے وہ خدا میں یسمسی جو پلانا چاہتا ہے وہ ہے خدا کا کلام ہے جو آج بھی ہم نوش فرما رہے ہیں اور یہی ہماری زندگی بن رہا ہے اور حیات عبدی کیونکہ حیات رکھنے والا شخص جو ہے وہ عام زندگی کو بھی پیش کرتا ہے لیکن حیات عبدی رکھنے والا جو شخص ہے وہ دنیا کو نہیں پیش کرتا بلکہ خدا کی بادشہیت کو پیش کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے دنیا سے اس لئے خدا مند خدا کہتا ہے کہ میں نے دیندار کو اپنے لئے الگ کر رکھا ہے اس کے عوض جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک طرف اور ہم ایک طرف ہوتے ہیں اماندار ایک طرف ہیں اس لئے اس عورت نے کہا کہ میں بتاتی ہوں جا کے کہ ایک شخص آ چکا ہے جو میرے تمام مسئلے مسائلوں کو میری اس تمام باتوں کو میری ہسٹری کو جانتا ہے تو وہ سب کو باہر لے آئی اور جب باہر لے آئی تو اس نے سب نے کلام سنایا سب نے خدا مند جس مسیح کا کلام سنا تو کہنے لگے اب تیری بات نہیں رہی بلکہ ہم نے خود دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے آج خدا کا کلام یہی جو آپ نے پڑا ہے میری بات نہیں رہی بلکہ آپ نے سن بھی لی ہے اور پڑ بھی لی ہے پڑیں گے ہم کیونکہ جو برا تخت کے بیج میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں پہ سب خانسل پہنچ دے گا آمین آمین جب انسان حیاتِ عبدی کا چشمے کا پانی پی لیتا ہے اسے تسلیح ہو جاتی ہے اتمنان ہو جاتا ہے اور یہ ایسا پانی ہے جو ہماری جو ہے ایمان کی پختگی جس میں ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے آج بھی ہم اسی پانی کو لے رہے ہیں اور وقت با وقت جو ہے یہ ہمیں ملتا رہتا ہے ہم خود بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے جب ہم سنتے بھی ہیں خادموں سے ہمیں ملتا ہے تو خدا کے خادم کے لیے ہم جو دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو خدا عظیم طرح سے استعمال کرے قوم و امتوں میں قبیلوں میں استعمال کرے تو یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کا کلام لے کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح وہ لوگ باہر آتے ہیں جو کلام کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور اسی عورت کی طرح پھر یہی بات آتی ہے کہ ہم نے دیکھا بھی سنا بھی اب ہم جانگے ہم بھی خدا کے کلام کو جب خدا کے خادم سے سنتے ہیں ہماری ترقی اور بڑھوتی ہوتی ہے اور ہم جو خدا کے چشموں کے پاس جائیں گے حجاتِ عبدی کے چشموں کے پاس جائیں گے اور پھر آنسو ہمارے نہ رہیں گے کیونکہ سب آنسو پہنچ دیے جائیں گے اور مشکلات ختم ہو جائے گی اور زندگی کا مشکل سفر جو ہے دنیا میں لوئے کے تندور میں بھٹی میں یہ ختم ہو جائے گا اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں قائم ہو جائیں گے یہ وہ زندگی ہے حیاتِ زندگی حیات ایک عام زندگی ہے عام زندگی کو پہ لیکن حیاتِ عبدی جو زندگی ہے وہ عبدی زندگی اور ہے اور عام زندگی جو ہے ہم جی بھی رہے ہیں لیکن ہے بھی ہم حیاتِ عبدی زندگی میں بھی مجود ہیں اور اس لئے خدا ونیز یسو مسی مقرب فرشتے کی آواز اور نصرنگی کے ساتھ جب اترے گا تو وہ ہمیں بدل جالے گا اور سب زندگی کیے جائیں گے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے بہتر جو کلام آج ہمیں ملنے والا ہے خدا کے خادم کے وسیلے سے پاسٹر جوید کے وسیلے سے تو ہم اس کلام کی تیاری کے لئے ہم گیت گائیں گے